موسیقی اور میں ابھی صبح صبح نکلی نیوں جی نبا کا پیپر ہے اور آج اس کا تھرڈ پیپر ہے تو اس کو لے کے جا رہی ہوں تو ابھی ہم رستے میں ہیں اور بہت شدید قسم کی گرمی ہے اور ابھی تک برداشت ہو رہی ہے ابھی آگے دیکھتے اور ابھی اس کو پیپر تک پہنچاتے ہیں سینٹر تک اور پھر دیکھتے لوگ بھی عجیب ہیں ابھی ایک بندہ آگے رکھا ہے میں ان کا پتہ نہیں کیا کہہ رہا کہتا آپ کا وائپر گاڑی کا جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے تو میں نے کہا اچھا تو کہتا ہے نیا لگا دوں تو میں نے دیکھا وائپر والا تھا مطلب تم اس طرح کی باتیں کریں اور بلکل ٹھیک ٹھاک میرا وائپر سو گائز سینٹر پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے کیونکہ ابھی لمبا ڈائم ہم بیٹھے رہیں گے تو پھر گبشب لگاتے رہیں گے سو لیٹس گو ابھی آتنی آیا آپ کا وائپر ٹوٹا ہوا میں نے کہا اچھا تو ہاں پھر لگا دو سو گائز نانو نے ہمیں یہ کباب اور سالن لا کے دیا ہے تو کیسے جا رہے ہیں سو گائز نبا کو ہم نے ڈراب کر دیا اس کے سینٹر اب ہم سوچیں کیا کریں تو ہم نے سوچا چلیں ہم چلتے ہیں اپنی خالہ کی طرف کچھ دیر کے لیے وہاں جا کے بیٹھیں گے ہم خالہ کے گھر پہنچ چکے ہیں اور ان کو دیں گے سرپرائز کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ ہم آئے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کیا ریاکشن ہوتا ہے ان کا ابھی بھی ہارپ کہہ رہا ہے یہ آنٹی کا گھر نہیں ہے بتا چلیں آنٹی لوگ سوئے میں دیکھا سو رہے ہیں ہیلو والیکم اسلام نانو کیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں انکل سو گائز ہم یہاں پہنچ گئے اور خالہ جو ہیں وہ حیران ہو گئی کہ یہ کیا اچانک آگئے سو ابھی تھوڑے دے پیٹھیں گے چٹ چٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر جائیں گے نبا کو لینے کے لیے چاریس تنی کیا کریں کباب بنائیے ہو ہو تو بنائیے بس 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 سو گائز نانو نے ہمیں یہ کباب اور سالن لا کے دیا ہے اچھے اسے بھی تھا دیب یہ دیکھیں درخت پہ کیا لگاو ہے بیر کی طرح لیکن یہ بیر نہیں ہے سو گائز ہم چلتے ہیں کچھ مٹا گش کرتے ہیں اپنے کام کرتے ہیں جب تک نبا کا ٹائم ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں نصیب دیکھیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہم خالہ کے گھر آکے کھانا وانا کھائیں گے اور ہم نے مزے کا کھانا کھایا اور اب ہم نکر رہے ہیں کچھ موبائل شبائل کے کام کروانے جب تک پھر نبا کا ٹائم ہو جائے گا نبا پھولیتے ہیں سو لیٹس گو گرمی کی شدہ دیکھیں فورٹی ون ڈگریز ہے اس ٹائم اور شدید گرمی ہے رش بہت زیادہ ہے چوک پہ کھڑے ہیں ہم اب نبا کو واپس لینے جا رہے ہیں روزا ہے چکار جا گرمی ہے شکریہ سمی تک موسیقی بہت تھکے میں سیریسلی صبح سے پھر رہے ہیں اور تھک چکے ہیں کہ اب بلکل بھی کسی چیز کی ہمت نہیں میں نے کہا چلو گول کپے کھا لیتے ہیں اور پھر گھر پہنچتے ہیں سم گول کپے کھاتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں لیکن مجھے گول کپوں میں نا یہ تہی وہی نہیں پسند میں نے سو سپل پانی پوری کا تھا کھا کے دیکھتے ہیں کیسے ہیں ہمم 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 ہم نے گول کپے کھا لی ہیں بہت مزے کے تھے اس میں جو چنے تھے وہ دہی کے ساتھ بہت ہی مزے کے اب گھر چلتے ہیں اور گھر جا کے ملتے ہیں کیونکہ اب بیٹری ہو چکی ہے ڈیڈ کچھ بھی سمجھ نہیں آری تو دل جالا گھر جائیں اور سو جائیں ہمیں گے یہ خوبصورت فلاورز ہیں یہاں پہ بہت ہی پیارے پیارے فلاور شاپس ہیں اور یہ دیکھیں بیوٹیفل اس میں تک لیر نہیں میں فواد کے روم میں آ چکی ہوں اور مجھے میرا بیٹا یاد آ رہے اور یاسین نے اپنی شرٹ اس کے بیٹ پہ رکھی اور جب وہ ہوتا ہے تو کوئی نہیں رکھتا جا نماز وہ بھول گیا میں نے کہا تھا اس کے بیگ میں رکھوں گی لیکن یہ جا نماز رہ گئی تو مطلب تو ہمارے مطلب گھر آنے کے بیچ میں تھا تو وہ بھی خالہ جو تھی کمیٹڈ تھی کہیں جا رہی تھی اور ہم نے بس جلی جلی کھانا کھایا اور میں نے انہوں نے کہا بس آپ جائیں ہم بھی نکلتے ہیں اپنے کام کیے اور بس گھر آ گئے ہم لوگ اور اب میں اپنے بیٹے کے کمرے میں آئی ہوں اپنے بھول گئے ہوں اپنے بھی اس سے بات ہو رہی تھی لیکن شکر الحمدللہ وہ خیر خیریت سے پہنچ ہی ہے خیر خیریت سے کھانا بھی کھا لیا تھا اس نے کل اس کے سر میں بہت شدید درد ہو رہی تھی تو وہ بتا رہا تھا کہ نہیں آئیں اور میں نے کہا بھی تم بھائر نہیں اس سے سے اگدم سے جاپ کے لیے نہیں نکلو کیونکہ ابھی تم امیون نہیں ہو یا آب وہ ہوا سے سب پہلے کچھ دن ایسے ہی آو جاؤ ایک دو دن پھر اس کے بعد تم جو ہے نا جوب ہنٹ کے لیے نکلنا تو فیلال آن لائن جو ہے تم اپروچ کرو اور اپلائے کرو تو کہہ تھا میں یہ ہی کر رہا ہوں سو یہ ہوتا ہے جب بیٹے چلے جاتے ہیں اور کیا کرے پھر میں اپنے دل کو تسلی دیتی ہوں کہ نہیں لوگوں کی بیٹیاں بھی تو جاتی ہیں نا تو اتنا بڑا دل ہے لوگوں کا کہ بیٹیاں بیج دیتے ہیں اس طرح جاپس کے لیے پڑائیوں کے لیے میرا تو برداشت نہیں ہو رہا یہ بس ماں کو دل جو ہے وہ بڑے کرنے پڑتے ہیں جب بچوں کی فیوچر کا سوال آجائے اور میں نے کیا ہے لیکن برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ اتنے سال وہ میرے ساتھ رہا ہے بڑا ہوا خالہ نے اس کی اس کو پالا ہے سمجھے کیونکہ خالہ کے ساتھ اس کا بہت پیار ہے کوئی خیال ہے تب ہی وہ ادھر آئی ایک دن پہلے اسے کھانا اتنا اچھا کیا اور ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے کہا پہلے میں بھائے لے جانے لگی تھی پھر میں نے کہا نہیں میں اس کے لیے خود کھانا بناوں گی اور بہت مزے کی ایک ایک چیز تھی اور اس کے بعد پھر وہ اس کا فیورٹ ڈریم کیک مانگو آیا اس کے بعد وہ آئی یہاں پہ رہی اس کے کپریز دی کیے اس کے لیے پیکنگ کی اس نے فل پروٹوکال دیا اس کو اور پھر ہم گئے اس کو چھوڑنے کے لیے تو بس یہ خالہ اور بھانجے کا پیار ہے تو خالائیں بھی ماں جیسی ہوتی ہیں بلکل کل کو میرا بھانجا جائے گا مجھے بھی اس طرح پیار ہوگا لیکن یہ فواد اس طرح کا ہے کہ میری فرسٹ شادی تھی کزنز میرے امی کی طرف اور ابو کی طرف فرسٹ ٹائم میری شادی ہوئی تھی حالانکہ میں چھوٹی تھی لیکن میری بہت جلدی شادی ہوئی تھی تو پھر یہ تھا فواد پہلا بچہ تھا تو اس کو بے انتہا پیار سب نے کیا ہے ابھی بھی میری کزنز اس کو بچوں کی طرح پیار کرتی ہیں وہ اس کو وہ چھوٹا والا فواد سمجھتی ہیں تو یہ باقی بچے تو پھر سب کے پیدا ہوتے گئے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے گئے لیکن اس کی بات جو ہے نا کچھ اور ہے سب بچوں میں بڑا ہے اور سب لالا اس کو کہتے ہیں تو اس سے جو ہے نا سب کا پیار ڈیفرنٹ ہے پٹ اینیویز دعا کیجئے گا بہت زیادہ اب تو اس کو بس اب یاد ہی کرنا ہے دیکھیں شکر ہے دبائی is not very far الحمدللہ کہ آپ چاہے جا سکتے ہیں وہ آ سکتا ہے اللہ کا شکر ہے کیونکہ اگر یورپین کنٹری وغیرہ میں ہو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی سو ابھی مجھے یاد آر تھا میں نے کہا چلو میں اس کے کمرے میں تھوڑے در جا کے بیٹھتی ہوں تھوڑا سا اپنے بیٹے کو مجھے پیار کرتی ہیں اس طرح سے تو یہ تھا مارا چھوٹا سا ویلوگ جو کہ آپ نے دیکھا سارا دن بائری گزر گیا سات بجے ہم گھر آئے ہیں اور اتنا ہیکٹک تھا نا جب اس کو لے جانا ہوتا ہے بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے میرے لیے اور پھر ساتھی یاسین کا ایڈمیشن کرانا تھا مجھے اکیڈمی میں شکر انحمدللہ وہ بھی ہو گیا وہ کل سے اکیڈمی جائے گا اور سب کی روٹین بن گئی ہے شکر ہے بس اب مبرہ رہ گئی ہے مبرہ کا دیکھیں کب ہوتا ہے ایڈمیشن انشاءاللہ تعالی چیزیں سیٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالی چیزیں اچھی ہوں گی اللہ سے مجھے بہت امید ہے اور مجھے پتا ہے میرا اللہ تعالی کبھی بھی مجھے مشکل وقت میں اس طرح نہیں چھوڑتا اس نے میرا ہاتھ ایسے تھاما ہوتا ہے اور بہت شکر گزار ہوں میں سب کی ان کی جنہوں نے میرے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے اللہ کے بعد بہت بہت شکر گزار ہوں کیونکہ I'm so blessed ہر وقت جو ہے آپ کو اس طرح کے لوگ نہیں ملتے بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو ملے اس طرح کے لوگ اور I'm very blessed کہ میری بہن میرا بہن ہوئی اس طرح کا ملا ہے میرے بچے بہت پیارے ہیں اور الحمدللہ اور میرے بیٹے کے دوست خاص طور پر میرے جو بیٹے کے دوست ہیں وہ بہت اچھے ہیں ابھی بھی جب ہے انہوں نے اس کو وہاں پر سنبھالا ہے ابھی بھی انہوں نے اس کے لیے ساری ارنجمنٹس کی ہیں ماشاءاللہ کیونکہ وہ یہی کہہ تھا کہ مما گھر میں اکیلا آتا تو میرے لیے تو بہت مشکل ہونا تھا اکیمیڈیشن کھانا یہ بہت پٹ دے ہیں وریجر ایوی تنگ فر می اووریہر سو ویڈاوٹ اینی کاسٹ سو دیکھو ہس یو نو I'm thankful to them بہت بہت شکریہ ان سب لوگوں کا اور آگے دیکھتے ہی کیا کیا ہوتا ہے آپ لوگ دعائیں کرتے رہیے گا آپ لوگ دعائیں کی ضرورت ہوگی پلس آپ کے سپورٹ کی کہ آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دو جتنا لائک شیئر کروگے میرا چینل گرو کرے گا اور مجھے اس کا فائدہ ہوگا بہر بکز میں نے یوٹیوب کو ایسا جوب لیا میں نے یوٹیوب کو ایسا فن نہیں لیا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ یوٹیوب پر پرینکس دکھاؤں فن دکھاؤں اور جھوٹی باتیں دکھاؤں اور جھوٹی چیزیں رکھاؤں یہ نہیں میں چاہتی ہوں کانٹینٹ شو کروں میں اس کے ایکسپیئنسے شیئر کروں اور میرے چینل سے لوگ کچھ سیکھیں بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ آئندہ آپ دنس کو دیکھنا ہی نہیں ہے اب در بہت سارے کیا رکھی گا تو ہمیں یاد رکھے گا تا تا